اور اگر تو بے نماز ہو گیا تو یہ دریت چمڑی جہنم کی آن میں جن جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حسین ابو بکر رضی اللہ علیہ وآلہ کی حسین موت آپ کے قریب ہوتی موت آر پر اپنے پر بھیلاتی ہے حضرت عمر کو بلاتی ہے آخری لمحاتی ذرا غور کی چیئے اللہ کے نبی کے خلیفہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو بزیعت کرتے ہی جا کرتے کہ عمر رات کا رات کے وقت اللہ کا حق ہے منظور جس کو دن میں قبول نہیں کرتا اور دین میں بھی اللہ کا حق ہے جس کو رات میں قبول نہیں کرتا دین کا حق کیا ہے کہ اللہ کے لئے روزہ رکھا کرو جو ایک نبی روزہ اللہ کے لئے رکھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے خود پر سار دور کر دیتا ہے یہ دین کا حق ہے سارے ہفتہ قادمینے نہ قدارو سو بار کے دن روزہ رکھو جو مراز کے دن روزہ رکھو نبی نے اس سے پوچھا دیا یہ جو مراز اور سو بار کو روزہ کیوں رکھتے کہا اس دن اعمال اللہ کے درماغ میں ملت ہوتے ہیں اور میرا جی چاہتا ہے جب میرے اعمال اللہ کے درماغ میں پیش ہو تو وہاں پر کہا جائے کہ تیرے بدنے روزہ رکھا اور رات کا بھی حق ہے کہ ساری رات ساری رات ہو کر نہ قدارو رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں سہجو کی نماز پڑھتے ہوئے قدارو اور یہ اول قیام و سیام اللہ کنہ پسند ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے حفظہ سے نراب ہو جاتے ہیں دوائم سے دیتے ہیں آفکان سے رجی ہو سکتی ہیں جنرائی آزے ہیں اور کہتے ہیں اے نمی حفظہ سے رجوع کیجئے کیوں؟ انہا قوامت سواما یہ بڑے روزہ رہتی ہے اور بڑا تیام کرتی ہے یہ دو عمل اس کے اللہ کو بڑے بھی پسند ہے اور جنت کے اندر بھی یہ آپ کی اللہ میں بی بھی بنائی ہے حضرت عمر کو وسیعت ہے آخری لمحات ہے عمر رضی اللہ عنہ یہ وسیعت سنتے ہیں عبدالدکہ رضی اللہ عنہ یہ وسیعت کرتے ہیں اور فورت بھی جاتے ہیں قبرت عمر رضی اللہ عنہ پر مونت اپنے پر بھی لانتی ہے لیکن حالت کیا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ فجر کی نماز پر ہوئی ہے ہم نے اسے کتنے ہیں جن کی معمول اور روٹین یہ ہے کہ فجر کی نماز بس جن میں حاضر نہیں ہوتا کیا ہم بھی رسول اللہ کی امتی ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کی ربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کیوں میں کیوں ہوتی؟ رات کو فلم دیکھنی ہے فلم دیکھتے ہیں میں جب ایک دو بجے سوئیں گے تو فجر میں کس کی ہاتھ کنے گی؟ رات کو مصنوعی کرنی ہے کپے مارنی ہے دوستے آئے ہوئے ہیں ان سے کچھہری کرنی ہے اب فجر میں کس کی ہاتھ لی؟ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز منافق پر اٹھا رہی ہے تیشا کی نماز منافق پر اٹھا رہی ہے عمر ابن فطاب شہید محراب مسجد میں کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں ظالم بار کرتا ہے آپ زمین پر جسے آتے ہیں کہ پھوش ہو جاتے ہیں پھوش آتے ہیں پہلا سوال کرتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ اس کا دین نہیں جس کی نماز پڑھ لی یہ جس کی ویہاں ہے یہ جس کی سوج ہے یہ تینشن کس کو ہے جو جنفرم جنتی ہے جس کی جرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکر داخل کیا ہے جس کو اطلاع دی گئی تھی عمر میں نے راج پر گیا مجھے بڑا خود صورت کر سرمان لائیا میں نے پوچھا ہی کس کا ہے کہ حضوری شیل سردار میں جوان کا ہے میں نے پوچھا وہ کون ہے کہا وہ عمر ابن خباب ہوئے جو جنفرم ہے حضرت کی نماز پڑھ رہے وار ہوا ہے کس کے آتے ہیں وہ وہ شعاتے ہی پہتا سوال کرتے ہیں کیا نماز پڑھی ہے؟ کیا میری نماز پوری ہو گئی تھی؟ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا سر حضرت اپنی قوت بیرس نیتی کہتے ہیں عبداللہ میرے سر کو زمین پر رکھتا میرے سر کو خان پر رکھتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا میری قوت میں رہتے ہیں کہاں نہیں بیٹھو میرے شہرے کو زمین پر رکھ دو جبوں کے سر کو زمین پر رکھتے ہیں اپنی گال کو زمینی مٹی پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہوت رکھتا ہے عبداللہ اللہ تیرے باپ کو اس طرح خان آلو دے کر رحمت کرتے ہیں اس کی جناہوں کو معاف کرتے ہیں یہ غم اور یہ ہم یہ فکر کس کا ہے جو عمر بن سطاب ہے جو مولا کرتے تھے آسمان سے ان کے جملے وہ قرآن برانی جاتا ہے جو یہ خواہشات کا اظہار کرتے تھے آسمان والا قرآن کے اندر مکم اتار دے ان کی موت کس حال میں آئی نماز کی حالت میں اللہ کی یاد کی حالت میں سوچو میں اور آپ بالآخر موت کی طرف چل رہے ہیں ہم رکھ جاتے ہیں ہم سو جاتے ہیں وقت نہیں رکھتا وقت نہیں سو تھا ہم کس طرح کی زندگی گزار آگئے اور کس طرح کے موت کی استقبال کے اندر ہمارے لمحات گزار آگئے عمر رضی اللہ عنہ مردہ کے باہت در عثمان کی موت کا وقت آیا قیلے کے اندر خید چھت پہ چل کر ظالموں سے سوال کرتے ہیں یہ مسجد نبوی کی زمین کس نے خرید کر دی تھی کہا عثمان تو نے خرید کر دی تھی کہا اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے یہ بیچے پانی کا سوال کس نے خرید کر دیا تھا کہا عثمان تو نے خرید کر دیا تھا کہا اس کوئی کے پانی کا آج تم مجھے کوئی حق نہیں دیتے اتنے دنوں سے پہ آسان اب بلاخر آخر لمحات آتے ہیں لیکن آخر لمحات عثمان کے کیسے گزر رہے ہیں قرآن ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کہہ رہے ہیں ظالم دیوارے پھلان کے گھر میں آ جاتے ہیں نائلہ کہتے ہیں عثمان ظالم آج سری چار دیواری کو پھلان کے گھر کے اندر چھلک لگا کے آ جکا ہے کہتے ہیں نائلہ آخری لمحات میں میری توجہ اللہ کے کلام سے دور نہ کر میری نگاہی اللہ کے کلام سے دور نہ کر اللہ تیامت کے انسواد کرے گا عثمان اپنی زندگی میں آخر یمزگیاں کر رہا تھا میں قبض اللہ میں تیرے قرآن بھی تماما کر رہا تھا ظالم میری کردت کو قابل کر نہیں اور آپ کی زندگی کے لیے چلتے ہیں میری اور آپ کی زندگی کس رخ کی بڑھتی ہے علی رضی اللہ عنہ پر بہت کا لگا چاہتا ہے لیکن کس حال میں بہت کو گلے لگا تھی تحجد کی نماز پہماروں میں کرسے پڑھ کر نکلتے ہیں اس سفار کرتے ہوئی اس تصویحات پڑھتے ہوئے مسجد کدھر جا رہے ہیں اور درانے مسجد اس سفر کے اندر اس راہ کے اندر آپ پر بات آئیں اللہ کے نبی پر موتائی نماز کا ذکر ہے عبو بکر پر موتائی نماز کا ذکر ہے عمر پر موتائی نماز کی حالت ہے مثمان پر موتائی نماز 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 اور قرآن کی سلامت کا ذکر ہے علی پر موتائی Mainly حجر کی نماز پڑھنے کے لئے اندھیل ہوئے جائے کیا میری اور آپ کی یہی جہفیت ہے کیا ہم نے نماز کو اتنی ہی بابلی سے پکنا ہے وگر نہ ریاض کرنے جیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم نے یہ روایت ہے سب سے افضل ترین عمل وقت پر نماز کی ادائی ہے وہ عمل حفظ نہیں ہے کہ آپ اور میں چھو جائیں اور صبح دس مجھے اٹھیں نہ اٹھیں ڈیوٹی پر جانے لگیں تو پہلے نماز پڑھیں ڈیوٹی پر جلے جائے یہ نماز کا وقت اللہ نے دور پر رہی کیا افضل ترین کام سب سے افضل کام اہلی باندھ کے لئے مواہدوں کے لئے مشرقوں کے لئے نہیں اہلی توحید کے لئے توحید رکھ مجھے کے بعد سب سے افضل کام یہ ہے نماز کو اس کے وقت پر علاقہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مخاری میں ہیں کہ نماز کے دوران بلدان اس کو کہتا ہے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العقی رب کہتا ہے خانجانی عبدی اللہ ساری تعریفیں دے نہیں لیے مالی کہتا ہے بندے نے میری تعریفیں بہنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے فیلتی نہیں ہوا ہے کیا خیال ہے وہ چھت کھڑی رہی گی جس چھتوں کے ستونوں کو بھی آتیا جائے ایک منلی کے پانچ ستون ہے اگر پانچے ستون گر جائے تو کیا وہ چھت بقاؤ نہیں ایک منلے کلمہ پڑھا مسلمان دن گیا لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتا پانچ ستون کی نمازوں کو تحاری کہے اب یہ پانچے ستون کس کا ہے کیا یہ ایمان کی چھت باتی رہے گی یہ چھت تو کس چاہیے اس چھت کو کھڑا کرنے کیلئے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان جو جن فرد کرنے والی ہے وہ نماز ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس نے اس ستون کو گرا دیا نماز کا تارک کافر ہے نماز کا تارک مشرق ہے قرآن کیسا ہے نماز قائم کرو مشرق نہ بنو رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا ہے میں کہ تمہوں کو کارتے جنا جاؤں میں جیہاد کرتے ہیں ان لوگوں جن کو حال بھی کرتے ہیں اس وقت تک جیہاد کرتا ہوں جب تک یہ اللہ کی تحید کو نہ مان لیں